بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ نے عرشت شریف کے حوالے سے بڑی گفتگو سنی ہوگی لیکن اگر آج آپ نے اتزاز حسن کی گفتگو نہیں سنی تو آپ نے کچھ بھی نہیں سنا آپ کو ڈریکٹلی اتزاز حسن کی گفتگو سنوانے جا رہے ہیں جو انہوں نے کوٹ کے اندر کی ہے اور اس گفتگو کے اندر انہوں نے ان کے مو سے نکل گیا کہ ہاف ملین ڈالر پانچ لاکھ ڈالرز ادا کیے گئے عرشت شریف کو قتل کرنے کے لئے آپ جانتے ہیں عرشت شریف کی والدہ بھی گئیں انہوں نے جا کر ساری چیزیں کی لیکن ان چیزوں کو فلا تھوڑا سائٹ پر رکھیں اتزاز حسن کی گفتگو سنی ہے یہ سننے والی گفتگو ہے اس کے بعد آپ آسانی سے سمجھ جائیں گے کہ ہم کس طرح عرشت شریف کے کیس کو اندر تک لے جا سکتے ہیں سنیئے گفتگو نامعلوم ملدم کے خلاف اس وقت کیس ہوتا ہے آپ کو وہ پولیس کو لاش مل جائے سڑک کے کنارے پڑی بھی کھیتوں میں پڑی بھی تو اس پہ نامعلوم مدیت پولیس کی ہو سکتی پر پولیس کی اس طرح نہیں مدیت ہو سکتی یک آدمی کی بیٹی اغواہ ہو جائے چھوٹی بیٹی سات سال کی وہ اس تقودوں میں اور پولیس کہہ جیے ہماری مدیت میں ہوگا اور ہماری مدیت میں جب ہوگا تو پھر سیٹل بھی ہم بھی کریں گے پھر ہمیں فیصلہ کریں گے یہ بالکل غلط ہے پولیس کی مدیت میں دوسری بات وزیر آباد کا واقعہ ہے وزیر آباد تھانے کا علاقے کا اور کیس جو سپریم کورٹ کے حکم کے تحت ریجسٹر کیا ہے وہ وفاقی حکومت نے تھانا رمنا رمنا تھانا اسلام آباد اب رمنا تھانا کے ساتھ اس کا کیا تعلق ہے یہ صرف اپنے پاس لانے کے لیے انہوں نے یہ کیا ہے تیسری بات یہ میں ارز کر دوں کہ جو عرشت سعید کا قتل اور شہادت ہے یہ ایک کانٹریکٹ جاب ہے یہ ہوں ہی نہیں ہوئی یہ کانٹریکٹ ہوئی اس کا کینیا میں کون دشمن تھا کینیا میں تو کوئی دشمن نہیں رہی کینیا کی پولیس اس میں شامل ہے اور یہ کانٹریکٹ جاب ہے یہ کسی نے پیسے لگائے ہیں پیسے دیئے ہیں کہ اس کو مارنا ہے اس کا پیچھا کرنا اور اس کو مارنا ہے اور ویپنز بھی جس طرح استعمال ہوئے ہیں اور جو اس کو یہاں ایک ماری گئی ہے پھر جو اس کی اونگلیاں توڑی گئی ہیں پھر جس وجہ سے یہ محسوس ہوتا ہے کہ جو کروانے والا تھا اس کو اتنا گستا تھا اسے اتنا گستا تھا اتنا انتقام ہو چاہتا تھا کہ اس نے کہا کہ یہ میں اس کی ہڈیاں ہڈیاں توڑ کے اور کہا ہوگا فلم بنا کے لانی ہے اس کو جو عذیت پہنچا ہی ہے اب وہ فلم بنا کے وہ وہ فلم ہی ہوگی ریسے تو کسی وقت مل جائے گی قاتلوں کے سراغ کے لیے پانچویں بات یہ ہے کہ اس میں ایک چیز کلیئر ہو گئی ہے پولیس اس رقم میں اور اس پیمنٹ میں کینیا کی پولیس شامل ہے کیونکہ انہوں نے پہلے کہہ دیا انہوں نے پہلے کہہ دیا کہ ہماری گولیوں سے مارا تو وہ تو مان رہے ہیں وہ تو مان رہے ہیں تو اس میں پیچیتگیاں کوئی اتنی نہیں یہ زیادہ دیر نہیں لے گا حال ہونے میں اور یہ انٹرنیشنل لیول کا کیس ہے لندن، دوبائی، پاکستان، کینیا یہ چار ریاستے تو کم از کم انوالڈ ہیں اور لوگ جو مارنے اور منصوبہ بند کرنے والے ہیں وہ ان تک اگر اگر تو ارشد سعید کا لیپ ٹاپ اور وہ ٹیلی فون، سیل فون مل گیا ہوتا تو یہ آٹھ دن میں اس کا سراغ لگایا جا سکتا ہے مشرف اپنی کتاب میں لکھتا ہے کہ اس پہ حملہ جو تئیس دسمبر دو دار تین میں ہوا جھنڈا چیچی بریج پہ وہ اس میں جو شواید تھے اور جو ملدمان تھے وہ کمپیوٹر چپ سے یہ جو چپ لگا ہوتا ہے فون سے اس سے وہ اس تک پہنچے میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ رانہ سناؤلہ کسی پہ الزام لگانے سے پہلے جب موٹف دیکھا جاتا ہے موٹف کیا وہ رانہ سناؤلہ ایکسپلین کرے خود ایکسپلین کرے کہ اس نے اٹھارہ ایف آئی آر کیوں کرا دیئے اور اسلام آباد کے علاقے میں اس پہ اٹھارہ ایف آئی آر میرے خلاف اٹھارہ ایف آئی آر ہوں تو میں بھی کم ملک سے بھاگ جاؤں اٹھارہ ایف آئی آر اور پھر ایک ہی یہ رسم چل پڑی ہے یہ میں ساتھ زمنی طور پر ارض کر دوں یہ ریت چل پڑی ہے میں یہ بیان دے رہا ہوں آپ کے ساتھ یہ بیان خدا نہ خاصتہ کسی کی مسلمان کی کوئی دل آذاری ہوتی ہے وہ میرے خلاف پرچا کرا دیتا ہے کہ اس نے لاہور میں اس تھانے میں جہاں میں یہ بیان دیتا ہے یہ اس کا اختیار سماعت بنتا ہے وہ دے دیتا ہے کہ اس کو وہ ایف آئی آر دے دیتا ہے یہاں اور مجھے یہاں بیل کرانی پڑتا ہے پر سائی باہل میں بیٹھا ہے ایک آدمی کہتا ہے جی میری بھی دل آذاری ہوئی ہے اور وہ یہاں ہوئی ہے اس لیے یہ بھی جائے بک ہوا ہے اور کوئی چوتھا آدمی پانچ آدمی سو آدمی سو تھانوں میں کہتے ہیں یہ ماری دل آذاری ہوئی ہے وہ ہی تھپوے پہ تھپا وہ ایف آئی آر کرا دیتے ہیں یہ میر شکیلون ایمان پہ بھی ہوا اب یہ سواتی پہ ہو رہا ہے اب سواتی پہ چالیس پرچے ایک میں نے بیان دیا یہاں کھڑے ہو کہ دل آذاری سارے پاکستان میں ہو گئی ہوگی پر اس کا یہ مطلب نہیں یہ ایک بہت ظلم اور جاتی ہے ایک آدمی کیا کرے کس طرح فیس کر سکتا ہے ایف آئی آرز کو جہاں تک رہا کہ کس نے کیا یہ میں نہیں کہہ سکتا میں نہیں کہہ سکتا پر اتنا میں جانتا ہوں کہ سلمان اقبال کیا وہ ایک اساسہ تھا ایسٹ تھا اے آر وائی کا یہ تو ایک آپ سب جانتے ہیں ان کا پروگرام دیکھتے تھے ہائی ایس ریٹڈ پروگرام تھا اور بڑی اس کے لوگ سنتے تھے اس میں مبالغہ ہوتا تھا یا نہیں ہوتا تھا یہ نہیں پرزینٹیشن بہتا چیز پھر وہ پاکستان افواج پاکستان اور جو ادارہ ہے فوج کا اس کی وہ تو وہ ان کا بھی ایسٹ تھا وہ ان کی اس نے پروگرام جو کیے ہیں امبیڈڈ جرنلسٹ کے طور پر وزیر وزیرستان میں سوات میں ادھر ادھر وہ ان کا اپنا ایسٹ تھا تو میں نہیں سمجھتا ہوں کہ ان دو میں سے کوئی ہو سکتا ہے ایسٹا ہے ایسٹا ہے کوئی ایسا جو کہ اس سے عبادار بھی ہو اور اس کو بالکل تنگ آیا ہو اس کے خلاف اگر کوئی کاروائی کیا ہے تو پرچے کرائے ہو جسا لانا سناولہ نے کرائے پھر اس کے پاس اتنے وسائل بھی ہو کہ اسے ہاف ملین ڈالرز کوئی اس کے لیے بڑی بات نہ ہو کہ دے دو مارنے کے لیے کانٹریکٹ جوب یہ کانٹریکٹ جوب ہے اور ایسے اب کہا نہیں جا سکتا کوئی لیکن میں ایک چیز آپ کو یقین سے بتا اس کا سراغ مل جائے گا وہ اب جب آپ یہ جھونڈیں کہ اس کے کیا کیا بیان آیا تو ایک وہ نسیم حیدر کا تسلیم حیدر کا بیان وہ بڑا خطرناک ہے خوفناک ہے میاں صاحب کے لیے میں اس کا درست نہیں مانتا ہوں میں یہ آپ کو بتا دوں اس کو ثابت کرنے کے لیے کورابوریٹ کرنے کے لیے اس کو تصدیقی شہادت وہ کورابوریشن کی ضرورت ہوگی تصدیقی شہادت کی حقیقہ ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں بچی کچھنا گرگر کریں بچی کچھنا بچی کچھنا نیو ٹی ویڈیو